یہ پاکستان سے پنگا نہ ہی لیں کیونکہ پاکستان تو خود بڑے مشکل حالات میں ہے تو ان سے کوشش کریں کہ گریزی کریں پاکستان کو تباہ و برباد کروانا جا رہا ہے سر آج اس ٹاپی ویڈر کار کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا افغانستان کی انڈیا نے افغانستان کو دو سو کروڑ پر دیا ہے امداد انہیں کی اپنے ملوک کو ڈویلمنٹ کریں جیسے کہ آپ کو بتا ہے انڈیا اور لیڈی ان کے سار ان کے کافی افغانستان کے اندر چال رہے ہیں اس پہ کام بھی وہ کر رہے ہیں اب وہ امداد دینے ہیں پہلے بھی جو ہے نا انڈیا افغانستان کی ہیلپ کرتے جبکہ یہ گورنمنٹ آئی ہے تالبان کی گورنمنٹ آئی ہے اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں جی یہ جبکہ یہ تالبان گورنمنٹ آئی ہے نا تو کم کر دیا امداد ابھی کی ہے یا اس سے پہلے گندم کی کی تھی لیکن جو پہلے اشرف گنے کی قومت ہی تو زیالہ کرتے تو اس کا مقصد بنیادی تو یہ ہی ہے کہ اپنا تالبان کے ساتھ ان کا تعلق بنانا ہے اور جو مغربی سرادہ ہماری اس پہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے انگیج کرنا ہے تو یہ ہی ان کا مقصد ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ پاکستان میں گھر بڑھ کریں ادھر پیسے دیں لوگوں کو تو پاکستان تو خود آپس میں لڑے ہیں تو یہ ان کے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے آپ کو پتہ جیسے کہ افغانستان کی اس ٹیم اکانومی اگر بات کر لے بنگلہ دیش کے بھی ان کی اکانومی اور افغانستان کی اکانومی اس ٹیم بیسٹر جا رہی ہے افغانستان کے بعد دو سال کے اندروں کے اکانومی کتر چلے گئے ہیں ان کا روپی کتر ہمارے سے اوپر چلا گیا ہے اس پہ کسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا تو ہمارے سے تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو خود لڑے ہیں ہم سے توہارے کی جو یہ نا وہ جاڑی ہے پرسو چوہت میں سن رہا تھا کہ سب سے پوری دنیا میں سب سے ڈی ویلیو کرنسی پاکستان کی تو ہمارا تو بنتا ہی نہیں ہے وہ تو ادھر وہ بنگلہ دیش ہے وہ تو ما شاء اللہ انہوں نے اتنا آپ یہ پل جو ہے وہ چھے ملین ڈالر لگا کے جو بنایا ہے بارا بارا گھنٹے کا رستہ انہوں نے چار گھنٹے کا کر دیا وہ تو کام کر رہے ہیں لوگ ہم کام تھوڑی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کمپیریزن تاب ہونا جب ہم کام کریں گے ہم تو کام ہی نہیں کر رہے ہم تو ایسے ہی چلا رہے ہیں ملک کو بس اللہ کے والے چل رہے ہیں ملک آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک میں صرف جیبے بڑھنے آئے ہیں یہ ساتھ صرف فیلال تو جیبے بڑھنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے اب تو یہ بھی پیسے نہیں ہے صرف اپنے کیس ختم کروانے اور اپنے اقتدار میں آنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چکر انڈیا افغانستان کتنی کیوں ہلپ کر رہا جیسے کہ پہلے بھی ہلپ کیا چیز ہے وہی چیز آ رہی ہے کہ انڈیا ہمیں مگر بھی سرادہ پہ جو ہے نا انگیج کرے گا ہمارا ادھر سے توجہ ہٹے گی ادھر چاہے گی ٹھیک ہے ادھر سے وہ دہشتگرد بھیجیں گے یا جیس جیسے بھی ہے جیسے ہم نے بعد لگائی یہ ابھی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا ہی کا نام نے ہمارا سرمایہ ہی ضائع چلا گیا ان کا مقصد ہے ہمارا دیان اس طرف کرنا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیمٹ جو ڈویلمنٹ کرنی پوزٹیو انڈیو کے لیے ساری بات ہے انڈیا کو کیا سوچی ہے انڈیا کو کیا سوچی ہے کہ اس در جا کے ڈویلمنٹ کریں کیا انڈیا کا کیا مفاد ہے کوئی مفاد نہیں انڈیا کا مفاد صرف پاکستان کے نقصان میں ہے وہ ان کو مضبوط کریں گے ان کو پھر کہیں گے کہ اپنے بدے بھیجیں گے جس طرح کلبوشن آیا تھا اس طرح بدے آئیں گے پیسے دیں گے چلیں وہ ڈویلمنٹ پر لگے لیکن بدلے میں تو کچھ نہ کچھ لیں گے بدلے میں لیں گے بدلے میں ہو سکتا ہے ان سے راستہ لے لیں ان سے اپنا اپنے جنٹوں کو جو آنا وہ پروٹیکٹ کر لیں یہ اس طرح ہی ہوگا ٹھیک ہے مجھے بتا ہے ہم نے اپنے وغانستان کی ریلیشن کیوں گلت ہمارے بہت بہتر نہیں پہلے بہتر بہتر نہیں اب ریلیشن بڑے ہوتے جا رہے ہیں ہمارا مسئلہ نا ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں جیس طرح ہم نے آئی ایس ای کو جو آنا وہ ادھر لگائے رکھا تھا ہم تو سمجھتے ہیں افغانستان ہمارا ہی اس ہے ایک صاحب کا تو وہ ہمیں مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیں مانتے نہیں ہیں افغانستان کرکٹ ٹیم ہم نے بڑا ہی سارا یعنی ہم ان کو اپنا بنانے کے چکروں میں ہے لیکن وہ ہمیں نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے کیونکہ وہ بدلے میں انڈیا ان کو ہم سے زیادہ دیتا ہے تو وہ ہمیں اپنا نہیں مانتے آپ کو پتہ ہمارے ملک کے علاقے چاہ لینا ہے کہ ہم کیا افغانستان کی ہلپ کریں گے ہم تو اپنی ہلپ نہیں کر سکتے انڈیا مضبوط ہوگی ہے نا تو انڈیا کرے گا مضبوط ہوگی ہے نا انڈیا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے تعلق خراب ہیں تو انڈیا کی پلیسی شروع سے ہی رہی ہے دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے نا وہ دوست ہوتا ہے اس کو دوست ملانے کے چکروں میں ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں اب پاکستان نے پیچھے کاروائی بھی کیا افغانستان تو طالبان اور زیادہ خلاف ہو گئے ہیں تو اب یہ اب اور زیادہ ہوگی کاروائی ہے یہ پشاور کے بعد تو طالبان اور خلاف ہو جائیں گے ہمارے اور جو ایڈیا والے فائدہ اٹھائے جیسے اگر بات کرے عمران خان کے دور میں تو اتنا افغانستان خلاف نہیں تھا جتنا اب ہو گیا خلاف عمران خان کے ہوتے کبھی آپ کو لگا تھا کہ افغانستان خلاف ہے اب جارہ خلاف عمران خان نے ان کو سارا کچھ پر دے دیا تھا یہ ادھر خیبر پکتوں خان سے قیدی بھی چھوڑ دیئے تھے طالبان کے اور یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں عمران خان نے ان کو دفتر وغیرہ کی بھی آفر کی تھی تو عمران خان ان کے حق میں تھا اس وجہ سے انہوں نے کیا چاہیے پاکستانی عوام انڈیا عوام افغانی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تینوں دیکھ رہے ہیں اب تینوں کو ایک میسیج کٹھا دیں چلے باری باری پہلے آپ دیں انڈیا اور افغانستان کا میسیج دیں انڈیا اور افغانستان کو یہی میسیج ہے کہ یہ پاکستان سے پنگا نہ ہی لیں کیونکہ پاکستان تو خود بڑے مشکل حلات میں تو ان سے کوشش کریں کہ گریز ہی کریں ابھی ملت کوشش کریں اپنی بھی زیرو پینٹ میں ایک آنمی بھی کم ہے اس وجہ سے انڈیا اور افغانستان ہمیں تھوڑا موقع دے دیں بعد میں لڑ لیں گے تھوڑا ہمیں سیٹ ہونے میں پاکستان کے لیے یہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو حلات سیاستت کے بہت خراب بہت 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 خراب یہ ان کو پہلے یہ ملک ٹھیک کریں اس کے بعد یہ آپس میں لڑیں اس کو کھانا ہی آنا تو پہلے اس کو کچھ بنا لیں پھر کھانا شروع کرتے اور اقتدار میں آنے کی نہیں ہے نہیں لیکشن کھوائیں سب سے پہلے لیکشن ہوں گے تو ملک کا کچھ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہو چلے مجھے آج بات آپ سے پوچھوں گا میں جیسے کہ یہ بات سچی ہے میں پوچھوں گا کہ جب ان کی جو ہمارے جو نون لیگ کی کمت آئی تھی نون لیگ نے مل کے امریکان مل کہ انہوں نے ملک روائے تھے افغانستان کے اندر افغانستان پھر پاکستان سے خلاف ہو گیا تھا یہ بات رائٹ ہے دیکھیں جی وہ نون لیگ تھوڑا ملنا ہوتا ہے فوج وغیرہ نہیں ملنا ہوتا نون لیگ تھوڑی ملے گی اس نے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ ہے وہ حملے تو پھر امریکہ جو جب چاہتا ہے پھر انگیج کاری لیتا ہے کسی نہ کسی امریکہ بھی خموش بیٹھا ہے وہ چاہے تو ابھی کر دے گا ملا ڈراؤن کسی سے پوچھے گا تھوڑی نون نے پی ٹی آئی آر اس سے نہیں پوچھنا اس نے انہوں نے کر دینا ہمارا دشمن ہے مگر انڈیا نے پشاور کے اندر جو حملہ ہوا تھا سب سے پہلا ملک انڈیا ہی تھا جس نے مضمت کی تھی چیز کے کہ ہمیں اس چیز کے مضمت کرتے ہیں جہاں پہل محملہ ہو گا تو وہ تو کوئی بات نہیں نا میں اگر کسی کو مارتا ہوں تو میں مضمت کر دوں میری جان چھوڑے تو یہ تو بڑا ایزی کام ہے نا میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ملک رہی انڈیا نے کروایا تھا پیار زاری بات ہے اس کے پیچھے سارے ہملوں کے پیچھے انڈیا ہی ہوتا ہے انڈیا کیوں نفرت ہمیں نہیں نفرت انڈیا کے جو کارنا مینا اس سے نفرت ہے انڈیا ہمیں ہر وقت دشمن سمجھتا ہے ہمارے مولک میں کچھ دو ان کے جو پبلک ہے ان کے ساتھ میری ہلو ہائے ہوتی ہے مگر وہ یہ چیز گوجھانے چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہوں ہم بھی یہی چاہتے ہیں viu ہی بھی کچھ کریں گے یا یہ نا بھی کر jung کار کرنے جائے جیسے کہ افغانستان انڈیا انڈیا نے افغانستان کو دو سو جو کہاں کروڑ پر امداد دیا ہے جسے کہ انڈیا پہلے بھی افغانستان کی مدد کر آئی ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے قالبان کی گورنمنٹ آئی جب سے انڈیا جو اندار ان کی مدد کرتا جا رہا ہے امداد دے رہا نے اور کچھ پروجیکٹ جو انڈیا نے کافی زیادہ اپنے لگائے ہوئے اس پہ کام کر رہے ہیں افغانستان میں اس پہ کیا کہیں گے آپ میرے خیال میں تو انڈیا نے جو دو سو کروڑ روپیہ ان کو دیا ہے نا وہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے دیا ہے یہ جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے نا اس کے پیچھے سارا انڈیا کا آت ہے جو وہ پیسہ ایسے پانی کی طرح باہر ہے بلا کیا آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ انڈیا جو پاکستان افغانستان کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لئے پیسہ دے رہا ہے پاکستان کو خلاف کرنے کے لئے دے رہا ہے ورنہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے اتنا پیسہ دینے کی آپ کو کیا مجھے بتائیں کیوں افغانستان انڈیا افغانستان کے خلاف کروا رہے ہیں وہ پاکستان کو ختم کرنے چاہتے ہیں معاشی طور پر معاشی طور پر تو ابھی پاکستان کے جو حلات چلے ہیں نا پتہ وہ تو بہت خراب ہیں لیکن دہشت گردی کرا کے بھی تو معاشی طور پر ہی خراب ہوگا نا بلڈنگیں گر گئیں بندے گر گئے کیا کیوں افغانستان خلاف ہے وہ ہمارا حضر صحیح دشمن ہے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت صحیح دشمن ہی نکال رہا ہے وہ کشمیر پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان جب اسے بے نکاب کر رہا ہے اس کی وجہ صحیح وہ پاکستان کے خلاف ہے نہیں میری باب سنے چلے ہم دشمن کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر آپ کو پتہ ہے وہ کشمیر میں تو اس ٹرم ڈولمنٹ کرنا بہت جانا ہے وہ کیا دکھانے لیکن وہ آزاد کشمیر میں ادھر کر رہا ہے نا مقبوضہ میں جی جی ایسے ہی ہے آزاد کشمیر میں تو نہیں کر رہا وہ تو اس نے مقبوضہ کا لے کے قبضہ بعد میں اس نے کہنا یہ آزاد کشمیر بھی بے رہا ہے بھی یہ بھی تو مجھے آچھا مجھے بتائیں کہ ابھی تو پرجیکٹ بھی تنے زیادہ چل رہا ہے لاس ٹرم بھی جب انہوں نے امداد جب افغانستان کی قمت آئی ہے تب تھی انڈیا ان کی امداد کرنے لگ گیا ہے انڈیا کا اس ٹرم معاشیت جو ان کے معاشیت جو اکانومی بوری سٹرونگ ہو روپی بھی مارے سے بڑا ہو گیا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ادھر پیسہ تحریک تالبان پاکستان اور دہشت گردوں کے ذریعے زیادہ بانٹ رہے ہیں اور ترقی کے لیے اور پرجیکٹ کے لیے وہ کم کر رہے ہیں آپ کا کہنے کا مقصد ہی ہے کہ وہ ایک تو پاکستان کو غلاب کرنا چاہ رہا ہے دوسرا دہشت گردی پلانا چاہ رہا ہے دہشت گردی کروانا چاہ رہا ہے اور پاکستان کو تباہ و برباد کروانا چاہ رہا ہے یہ کوئی میسیج دیں گے آپ میرا یہی انڈیا کو میسیج ہے کہ آپ یہ جو عرکتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے ملخمیں بھی شروع ہو سکتی ہیں وہاں بھی کافی لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں پنجاب اٹھا ہوا ہے بنگال اٹھا ہوا ہے کریلا والے اٹھے ہوئے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس لیے آپ کو چاہیئے کہ آپ یہ عرکتیں نہ کریں چلے ٹھیکا سر کیا کہہ رہے ہیں